ہالو فرنڈز میں منیس ایک بار پھر آپ کے چینل منیس کارکی کے ساتھ ساید اسک اب اتر رہا ہے مجھے الفاظ نہیں ملتے سائری کے لیے میرے الفاظ محض ایک سائری نہیں میرے الفاظ محض ایک سائری نہیں یہ تو ذریعہ ہے درد کو سبدوں میں بیان کرنے کا درد کو سبدوں میں بیان کرنے کا فرنڈز الفاظ عسق آج ایک رچنا الفاظ عسق میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مجھے یقین ہے آپ ہمارے چینل منیس کارکی کے مادھیم سے مجھے اپنا پیار ضرور دیں گے کچھ لوگ پسند کرنے لگے ہیں الفاظ میرے مطلب محبت میں برباد اور بھی ہیں تو شروع کرتے ہیں فرنڈز رکتے نہیں ہیں میری آنکھوں کے آنسو یہ وہ الفاظ ہیں جو جبا سے نہیں آنکھوں سے بیان ہوتے ہیں جو جبا سے نہیں آنکھوں سے بیان ہوتے ہیں کھاموز دل کے ززباد بھی جو بیان کرے پیار میں ایسے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں کوئی سنتا نہیں ان الفاظوں کی سسکیاں کوئی سنتا نہیں ان الفاظوں کی سسکیاں سبھی لکھے کاغج پر تاریف کیا کرتے ہیں جانتا ہوں روچ پڑتی ہو جانتا ہوں روچ پڑتی ہو میرے لکھے الفاظوں کو آ لکھ دوں اور کچھ باتیں تیرے بارے میں جانتا ہوں روچ پڑتی ہو میرے لکھے الفاظوں کو آ لکھ دوں اور کچھ باتیں تیرے بارے میں اب یہ نہ پوچھو کی الفاظ کہاں سے لاتا ہوں کچھ لکھتا ہوں دل سے کچھ لکھتا ہوں دل سے کچھ آنسوں میں بھکوتا ہوں کیسے بیان کریں اپنا حال دل تین الفاظ ہی کافی تھے پیار کا اظہار کرنے کے لئے کیسے بیان کریں اپنا حال دل تین الفاظ ہی کافی تھے پیار کا اظہار کرنے کے لئے کاغذ پر گم کو اتارنے کے انداز نہ ہوتے مر ہی گئے ہوتے گر کاغذ پر گم کو اتارنے کے انداز نہ ہوتے مر ہی گئے ہوتے گر آسکی میں سائری کے الفاظ نہ ہوتے گر جو فرصت ملے خود سے کبھی گر جو فرصت ملے خود سے کبھی میرے ساتھ آ کر جرور بیٹھنا میری گزلوں کے کچھ الفاظ اب بھی ان کہیں باقی ہیں گوھر فرمائیے گا گر جو فرصت ملے خود سے کبھی میرے ساتھ آ کر جرور بیٹھنا میری گزلوں کے کچھ الفاظ اب بھی ان کہیں باقی ہیں اب ان الفاظوں میں اتنا بھی آسکانہ ٹھیک نہیں منیس کوئی خفا ہو جائے تو الزام بھی الفاظوں پر ہی ہوتے ہیں کوئی خفا ہو جائے تو الزام بھی الفاظوں پر ہی ہوتے ہیں تھانک یو فرنڈز مجھے یقین ہے آپ کو میری ایک رچنا الفاظ ایسک جور پسند آئے گی اسی طرح مجھے اور میری قویتاؤں کو ہمارے چینل منیسکار کی کے مادیم سے پیار دینے کے لئے تہے دل سے آپ سب ہی کا سکریہ تھانک یو فرنڈز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تہے دل سے سکریہ